یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اس دنیا میں تو اپاہج ہے اور کسی کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا مگر یہی لڑکا دوسری دنیا میں سب سے پاورفول راجہ ہے اور اس کی پاور کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا تو اس اینیمے کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ اینیمے یوں نامی ایک لڑکے کی ہے جس نے بچپن میں ہی ایک پلین ٹریش میں اپنی دونوں ٹانگیں اور پیرنٹس کو کھو دیا تھا اور وہ اپنے پیرنٹس کا نام بھی نہیں جانتا تھا اور اس دنیا میں بلکل اکیلا تھا لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اسے ایک فلاور شاپ کی آنر نے ایڈاپٹ کر لیا ہے اور اسے ساکھی نام کی ایک بڑی بہن بھی مل گئی ہے ساکھی اصل میں اس کی سٹیپ سسٹر تھی اس ایکسیڈن کے بعد ہاسپٹل میں اسے ایک بوڑا ملت جو آسمان کی طرف اپنی چھڑی کر کے اسے بتاتا ہے کہ وہ اس پار ایک دوسری دنیا میں آسانی سے جا سکتا ہے کیونکہ اسے میجک آتا ہے اب یہ سن کے یوں کافی شاک ہوتا ہے بوڑا اسے مزید بتاتا ہے کہ دونوں دنیاوں میں رہنے والی لوگ ایک جیسے دیکھتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ بھی سیم ہے اور اگر کسی کو میجک آتا ہو تو وہ اس دنیا میں آسانی سے جا سکتا ہے اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہارو نامی ایک لڑکے پر ایک ڈاگ اٹ اٹھا لیتا ہے اب اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا انٹرڈکشن دیتے ہیں اور اس طرح وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں اور ان کے عادتیں بھی کافی سیم ہیں اسی طرح کافی سمیں بیچ جاتا ہے اور اب وہ دونوں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی دوستی اب بھی برقرار تھی لیکن اب اس دوستی میں کٹونا نامی ایک لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی جو ہارو کی گرل فرینڈ تھی وہ تینوں ملک ایک دوسرے کے س بجا سے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ یو کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن یو اندر ہی اندر کٹونا کو کافی پسند کرتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کر پا تھا کیونکہ کٹونا اس کے دوست دھارو کی گرل فرینڈ تھی اب اسی طرح ایک دن جب یو گھر پہ آرام کر رہا تھا تو اسے کٹونا کی کال آتی ہے جس پر کٹونا اسے بتاتی ہے کہ اسے یو کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اب یہ سن اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا لیکن یو کے پاس ان سبھی باتوں کو سوچنے کا سمیہ نہیں تھا اس نے وہ ترند ہی کٹونا کی مدد کرنے کے لیے ساکھی کے ساتھ نکل جاتا ہے اب وہ جیسے ہی کٹونا کی دی گئی لوکیشن پہ پہنچتا ہے تو تبھی بہاں پہ ہارو بھی آ جاتا ہے لیکن یو دیکھتا ہے کہ اس اسیسن نے کٹونا کے پیٹ میں چاکو گھوساتوں سے مار دیا ہے اب اس سے پہلے کہ ہارو اپنی گرل فرینڈ کو بچا پاتا تو اسیسن جس نے ایک بلاک کوٹ پہ نہ ہوا تھا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہ دیکھ کے ہارو فوراں کٹونا کو اٹھاتا ہے اور اسے ہسپٹل لے جانے کے لیے بھاگتا ہے اور اس کے پیچھے یو بھی بھاگتا ہے لیکن تبھی ایک ٹرک ان دونوں کو ٹکر مار دیتا ہے اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دونوں خود کو ایک نئی دنیا میں پاتے ہیں جس کا نام ایور مور تھا لیکن اجی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ کٹونا نہیں تھی اور تبھی یو کٹونا کو ڈھوننے کے لیے کھڑے ہو کے اچانک سے چلن لگتا ہے کہ دیکھ کے ہارو کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ ساری زندگی ایک ویلچر پر گزارنے کے بعد اب آخر کار یو چل سکتا تھا کہ دیکھ کے یو اور ہارو دونوں ایک دوسرے کو خوشی سے گلے لگا لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ شہر میں کٹونا کو ڈھوننے کے لیے گھومتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے آس پاس ٹیمی ہیومنز ہیں اور تب یو کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اب وہ چل سکتا ہے تو یقیناً کٹونا کے پیٹ میں چاکو لگن کی وجہ سے وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا اب تب ہی وہ آس پاس کے لوگوں سے اپنی دوست کٹونا کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں تو ایک لوکل انہیں وہاں کی پرنسز ایسٹریٹ کا پوسٹر دکھاتا ہے جس کی شکل بلکل کٹونا سے ملتی تھی اب یہ دیکھ کے وہ دونوں کافی شاکٹ ہوتے ہیں اور پورن ہی پیلس کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہ اپنی دوست سے مل سکیں لیکن پیلس کے اندر کسی بھی لوکل کو جانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے وہ دونوں کچھ ہی پیٹ میں بھی چاکو لگنے کی وجہ سے بلکل اسی جگہ پہ زخم ہے جہاں پہ اسیسن نے کٹونا کو چاکو مارا تھا اب وہ ہیلرز پرنسز کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ پڑنے لگتے ہیں لیکن تب ہی پرنسز کے پیٹ سے ایک ڈارک میجک نکلتا ہے جس سے وہ ہیلرز غائب ہو جاتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ پرنسز کو ٹھیک نہیں کر پائے اب یہ دیکھ کے کنگ اور اس کے سب آرڈینیٹس کمرے سے پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں تو اس سے ہارو اور یو کو پر طاقت کا استعمال کر کے اس چاکو کو پرنسز کے پیٹ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہی ڈارک میجک ہر طرف پھیل جاتا ہے لیکن یو اس چاکو کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پرنسز کا زخم بھی ہیل ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے جہاں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پرنسز کا زخم اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ پرنسز کے شکل ان کی دوست کا ٹونہ سے ملتی ہے لیکن آرمی لیڈر بارٹن ان کی بات کا یقین نہیں کرتا پر تب ہی ایک نائٹ جس کا نام برتھا تھا سب کو بتاتی ہے کہ یو اور ہارو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کا مقصد پرنسز کو نقصان پہنچانا نہیں تھا اب یہ سن کے ایک میجک چانسلر گوز جو وہی پہ کھڑا تھا ان دونوں کا شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے ہی پرنسز کی جان بچ پائی تھی اب پرنسز کو بھی ہوش آ گیا تھا جس پہ ہارو پرنسز سے کچھ سوال کرتا ہے تاکہ وہ یہ جان پائے کہ وہ اس کی گرل فرنڈ کٹونا ہے یا نہیں لیکن پرنسز کو اس کے کسی بھی سوال کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب رات کو یو چھپ کے پیلس میں گھومنے لگتا ہے تاکہ وہ یہ جان پائے کہ آخر اصل میں پرنسز کون ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ پرنسز ایک رو بوٹ سے بات کر رہی تھی اب یو وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ پرنسز اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پیوریٹی لیک پہ چلنے کو بولتی ہے جہاں نہا کر وہ اس کے تھو اپنی بوڈی کو سکرس چاکو کے لگنے کی وجہ سے ہیل کر پ سینز کافی خوبصورت تھے اب اسی طرح وہ دونوں اس لیک پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پرنسز نہاتے ہوئے ڈانس کرتی ہے اور اپنی بوڈی کو ہیل کر لیتی ہے اس کے بعد پرنسز اس سے کٹونا کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی دنیا کے بارے میں بتانے لگتے ہیں اب اگلے دن یو اور ہارو کو کنگ کی طرف سے ایک فائٹ انویٹیشن ملتا ہے جس میں انہیں اپنے 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 سے لڑ کے اس فائٹ کو جیتنا ہوگا دراصل یہ ان دونوں کا لائلٹی ٹیس تھا اب وہ دونوں جیسے ہی ایرینہ میں داخل ہوتے ہیں تو کافی سارے اپنینٹس ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جس پر یو اپنی ٹیکنیکس کا استعمال کرتا ہے اور کافی سپیڈ سے خود کو ان کے اٹیک سے بچاتا ہے لیکن ہارو زیادہ اچھے سے نہیں لڑ پا رہا تھا اس لیے یو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سب ہی اپنینٹس کو ہرانے لگتا ہے یہ دیکھ کے گوز فائٹ کو رکواں دیتا ہے اور ان دونوں کو کنگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دراصل وہ اپنے اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے اور سب کو لگتا تھا کہ وہ اس کنڈم کے دشمن بلیک بینر کی طرف سے بھیجے گئے دو اسیسنز ہیں اب یہ دیکھ کے یو ہارو کو سجسٹ کرتا ہے کہ انہیں جلد از جلد اپنی پرانی دنیا میں واپس لوٹ جانا چاہیے اور اس کے لیے انہیں خود کو اس دنیا میں مار نہ ہوگا اب ہارو یو کی بات مان لیتا ہے اور اس طرح وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور کنگ کے سر سے جمپ کرتے ہوئے پیچھے جلتی ہوئی آگ میں چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں خود کو اپنی پرانی دنیا میں ٹیلیپورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یو واپس سے ویلچئر پر آ گیا تھا لیکن تب ہی وہاں کٹونا آ جاتی ہے جسے بلکل ٹھیک تھے کہ ہارو سے گلے لگا لیتا ہے اب کٹونا ان دونوں کو بتاتی ہے کہ کل ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں تین لوگ مارے گئے اور جب وہ انہیں ان تینوں کی پکچ آتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہیلرز تھے جنہوں نے پرنسس ایسٹرٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی اب یہ دیکھیں یو کو اس بڑے آدمی کی بات یاد آتی ہے جس نے بتایا تھا کہ ان دونوں دنیاوں میں رہنے والے لوگ ایک جیسے ہیں اور ان کی لائف بھی ایک دوسرے سے لنگ کرتی ہے لیکن ہارو پر اس سب پر بلکل یقین نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ وہ سب ہی کچھ ایک دراؤنا خات تھا ادھر یو کا ماننا تھا کہ کٹونا پرن جس پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہسپٹل میں ہے اب وہ دونوں جب اس سے ملنے جاتے ہیں تو کٹونا انہیں بتاتی ہے کہ اسے ایک جان لیوا بیماری ہے اور اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف تین میں ہی نہیں بچے ہیں اب یہ سن کے وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں جس پر ہارو کو لگتا ہے کہ انہیں پرنسس کو نہیں بچانا چاہیے تھا کیونکہ شاید اس کو بچانے کے کارن ہی آج اس کی گل فرین کی جان خطرے میں ہے لیکن یو کا کہنا تھا کہ پرنسس کو بچانے کے کارن ہی وہ کٹونا کو بچا پائے اب ہارو یو سے کہتا ہے کہ انہیں واپس اس دنیا میں ٹیلیپورٹ ہو کر پرنسس کو مار دینا چاہیے کیونکہ اسی طرح وہ کٹونا کی جان بچا سکتے ہیں لیکن یو اس کی یہ بات نہیں مانتا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کٹونا اور پرنسس دونوں کی جان کو ہی بچایا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ دونوں اس بار اس دوسری دنیا میں الگ الگ ٹیلیپورٹ ہوتے ہیں یو وہاں پیلس میں ٹیلیپورٹ ہوتا ہے جہاں پر سب کو وہ بتاتا ہے کہ پرنسس ایسٹرٹ کی جان کو خطرہ ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اب بارٹن ان سب کو بتاتا ہے کہ ہارو کو بلیک بینر کے ساتھ دیکھا گیا ہے جس ان کے یو اس کی بات کا یقین نہیں آتا اور وہ اس سب کو ڈنائے کرتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے گاؤس آگے بڑھتا ہے اور یو کو ایک سورڈ دیتا ہے تاکہ وہ پرنسس ایسٹرٹ کی حفاظت کر سکے لیکن بدلے میں یو کو اپنے دوست ہارو کو مارنا ہوگا اب یو اس ورڈ لے کے پرنسس کے پاس جاتا ہے جس پر پرنس پرنسس اسے خود کو مارنے کو بولتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست کٹونا کی جان بچا سکے لیکن یو پرنسس سے کہتا ہے کہ وہ یہاں کسی کی بھی جان لینے نہیں آیا اور وہ نہیں جانتا کہ پرنسس اور اس کی دوست کٹونا کی لائیوز ایک دوسرے سے کیسے لنگ کرتی ہیں لیکن ان دونوں کو ہی بچانا چاہتا ہے اب تب ہی بلیک بینر اور اس کی آرمی پیلس پہ حملہ کر دیتی ہے تو یو سولجرز کو پرنسس کی حفاظت کرنے کا بول کے بیٹل فیلڈ کی طرف جانے ل دوسری طرف بلیک بینر کی آرمی پیلس میں داخل ہو کے سب ہی سولجرز کو ایک ایک کر کے مار رہی تھی اور ان میں ہارو بھی شامل تھا اب یو اور ہارو ایک دوسرے کو کنفرینٹ کرتے ہیں جہاں پر یو سے یہ سب کرنے سے مانا کرتا ہے کیونکہ پرنسس کو مارنے سے کٹونا کی جان بھی چلی جاتی مگر ہارو ہر قیمت پر پرنسس کو مار کے اپنی گل فرنڈ کٹونا کو بچانا جاتا تھا اس لیے وہ یو کی بات نہیں مانتا اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یو کو بھی مار دے گا اب ان دونوں کے درمیان ایک زبردس فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں یو ہارو پہ بھاری پڑ رہا تھا اب یو ہارو کی سوٹ کو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے اس فائٹ کو رکنے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن ہارو یو سے کہتا ہے کہ اسے نہیں رکنا چاہیے بلکہ ہارو کو مار دینا چاہیے کیونکہ اگر اس نے ہارو کو زندہ چھوڑ دیا تو پھر وہ پرنسس کی جان لے لے گا اب یہ دیکھتے ہوئے یو اپنی سوٹ سے ہارو پہ اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن ابھی ہارو بھی اچانک ہی اپنی سوٹ پکڑ لیتا ہے اور اس طرح دونوں دوست جنہوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاری تھی اب ایک دوسرے کو مارنے والے تھے لیکن تب ہی سیم چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں واپس پرانی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہارو کو پتا چلتا ہے کہ کٹونا کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اب یو ہارو کو یہ سب دیکھتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ اسے پرن میں برثا پہ بلیک بینر کی آرمی اٹیک کر رہی تھی اس لئے وہ ہارو کے ساتھ اپنی بہن ساکی کو دیکھنے جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ ہی اسیسن جس نے کٹونا پہ حملہ کیا تھا اب ساکی پہ بھی اپنے چاکو سے حملہ کرنے والا تھا لیکن تب ہی یوں ایک پورٹ اس اسیسن پہ پھینک کے اپنی بہن کو بچا لیتا ہے اور وہ تینوں بہن سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ اسیسن جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ ایک مونسٹر سپائی میں بدل جاتا ہے اب وہ دونوں ساکی کو بھی اس دوسری دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں تو ساکی انہیں بتاتی ہیں کہ وہ اسیسن اسے سسٹر ساکی کہہ رہا تھا جو کہ صرف ہارو اور یوں ہی اسے بولتے ہیں اب یہ سب دیکھ کے ہارو کو ریالائز ہوتا ہے کہ پرنسز کو ماننا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس طرح وہ کٹونا کو بھی کھو سکتا ہے اب یہ سب دیکھتے ہوئے وہ واپس ٹیلی پورٹ ہو کے ایور موڈ جاتے ہیں جہاں یوں پرنسز کنگ اور گوز کو کنفرنٹ کرتا ہے وہ پرن ساکی کا نک نیم یوں اور ہارو کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا تھا اب یہ سب سن کے گوز سب کو بتاتا ہے کہ یوں جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے تب یوں سب کو بتاتا ہے کہ اس چاکو سے نکلنے والے میجک کی خوشبو اور گوز کی باڈی سے آنے والی خوشبو سیم ہے اب یہ سن کے پرنسز گوز کو اس کے کپڑے اتارنے کو بولتی ہے جس پر گوز جب اپنے کپڑے اتارتا ہے تو اس کی باڈی پہ ہر طرف اسی ڈارک میجک کے ن شان تھے جس پر اب ہر طرف وہ میجک پھیل جاتا ہے اور گوز سب کو اپنی اصل آئیڈنٹیٹی بتاتا ہے کہ وہ بلیک بینر کا لیڈر گیلراث ہے لیکن اصل میں اس کے ایک اور آئیڈنٹیٹی بھی تھی دراصل وہ کنگ کا بڑا بھائی سیڈولس تھا جس سے اس کے فادر نے بچپن میں ہی مار دیا تھا لیکن اب وہ دوبارہ سے پیدا ہو گیا تھا تاکہ وہ اپنا بدلہ لے سکے اب یہ کہتے ساتھ ہی گوز آرمر سوٹ پہن لیتا ہے اور گیلراث کی شکل میں آ جاتا ہے تب وہ ہارو پہ اپنے میجک استعمال کر کے اسے آرڈر دیتا ہے کہ وہ پرنسز کو مار دے کیونکہ پرنسز کو مار کے ہی وہ واپس سے کنگ بن سکتا تھا اب ہارو اس کی بات کو مانتے ہوئے پرنسز کی طرف بڑھنے لگتا ہے مگر یو سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہارو اس کی بات نہیں سنتا تو یو اپنے ہاتھ سے ایک لائٹ نکالتا ہے جس پر ہارو اوپر سے وہ میجک ہٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے گیلراث پرنسز کو کیڈنیپ کر کے وہاں سے لے جانے لگتا ہے تو یو اپنی پاور کا استعمال کر کے گیلراث کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ان دونوں کے درمیان آئے اس بیریر کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیلراث پرنسز کو پیلس سے باہر لے جا رہا تھا اور اس نے پیلس کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا جس پر یو گیلراث کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس نے پرنسز کو زمین پر پھینک دیا تھا اب یو پرنسز کو بچا تو لیتا ہے لیک لیکن تب ہی ایک سپیر آ کے اس کی بیک میں گھس جاتا ہے تو ہارو وہاں آ کے اس پیر کو نکال دیتا ہے جس سے اب یو کا خون تیزی سے بہنے لگا تھا اب تب ہی وہ تینوں وہاں سے ایک سرکشت جگہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہ یو کو ٹھیک کر سکیں لیکن یو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا تو پرنسز یو کے ماتھے پر کس کرتی ہے اور اسے سب کے لیے معافی مانگتی ہے اب یو دیکھتا ہے کہ پرنسز اور ہارو گیلراث سے لڑنے کے لیے وہاں سے چل جاتے ہیں تب ہی وہی ہسپٹل والا بھولہ آدمی یو کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے موت سے ڈڑ لگتا ہے تو یو سے بتاتا ہے کہ ہاں لیکن اس سے زیادہ اسے اپنے پیاروں کو کھونے سے ڈڑ لگ رہا ہے اب یہ سن کے بھولہ اپنی چھڑی یو کو دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس چھڑی کو اس کے اصل ہیرو کے پاس ہی ہونا چاہیے اب یو اس چھڑی کو پکڑ لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ چھڑی ماجک سے گلو کر رہی ہے دوسری طرف گلراث ایک بہت بڑی مانسٹر فارم میں بدل گیا تھا اور اسے پرنسز اور ہارو کو بھی پکڑ لیا تھا اب وہ پرنسز کو سکویز کر کے سارا ماجک اس کے اندر سے نکالنا جاتا تھا اور تب ہی وہ ہارو پہ بھی اٹیک کرتا ہے لیکن اس کا یہ اٹیک یو وہاں پہنچ کے اپنے اس چھڑی سے روک لیتا ہے اب وہ چھڑی ایک ڈیڈلی سورڈ مانسٹار میں بدل گئی تھی اور اس سورڈ کی طاقت نے یو کے زخم کو بھی ہیل کر دیا تھا یہ دیکھ کہ گلراث آ اسمان پہ اوپر چلا جاتا ہے تو یو بھی اپنے ماجک کے ذریعے ایک جائنٹ برڈ پہ بیٹھ کے گلراث کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی سورڈ کے ذریعے گلراث کا بازو کار دیتا ہے اور پرنسز کو نیچے گرنے سے بھی بچھا لیتا ہے جس پہ گلراث کو اس پہ غصہ آتا ہے وہ واپس یو پہ اٹیک کرتا ہے لیکن یو اپنی سورڈ کا استعمال کر کے اس کے اس اٹیک کو ڈوج کر دیتا ہے اور ہوت کو بچھا لیتا ہے یہ دیکھ کہ گلراث پرنسز کو پیچھے سے روک لیتا ہے اس کے بعد وہ یو پہ اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ یو کی سورڈ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو جب وہ پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اب اس سورڈ کو ہارو نے پکڑا ہوا ہے اور ہارو اسی بات کا فائدہ اٹھا کہ گلراث کے سر میں سورڈ کو گھسا دیتا ہے جس سے گلراث کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان دونوں دنیاوں میں صرف گلراث کی وجہ سے ہی آ جا سکتے تھے لیکن اب گ بارہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ پائیں گے تو یہ دیکھ کہ پرنسس یو کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی اب اس سن کے یو سوچتا ہے کہ اسے اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہیے تو پرنسس اسے بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح اس کی دنیا میں یو زندہ نہیں رہ پائے گا اب ہارو یو کو جلد از جلد وہاں سے چلنے کو بولتا ہے کیونکہ پرانی دنیا میں جانے کا گیٹ بند ہون ہونے والا تھا یہ دیکھ کے یو اور ہارو وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں لیکن واپس جاتے سمیں یو ہارو کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب تھا کہ ہارو تو واپس اپنی پرانی دنیا میں چلا گیا مگر یو واپس پرنسس ایسٹرٹ کے پاس آ جاتا ہے اب پرانی دنیا میں ہارو کو ہوش آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں موجود سبھی لوگ یو وہ آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے کی کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ اور یو ایک ہی تھے اور اس پلین کریش میں یو کے زندہ بچنے کا کارن ہارو ہی تھا کیونکہ ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے لنگ کرتی تھی لیکن اس سب کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور ان دونوں کو پیار بھی سیم لڑکی سے ہوا تھا ہارو کو کٹونا سے اور یو کو ایسٹرٹ سے اور دوسری طرف یو پرنسس ایسٹرٹ سے شادی کر کے نیا کنگ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مزہدار اینیمے یہی پر ختم ہوتا ہے